آپ کو آپ کی تاریخ کے پیدائش یہ مطابق کون سا پتھر پہرنا چاہیے اس بارے میں آپ کو تفصیلی ڈیٹیل مکمل ایک جامعی ویڈیو ملنے والی ہے میں ڈاکٹر فہد حرطانی روشنی والا آپ کاروانی مولیج آپ کاروانی استاد فرام روشنی سائنٹر ڈاکا پتھروں کے استعمال کے بارے میں ہمیشہ ایک کہا جاتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے ضروری ہے معلوم ہونا اپنی صحیح تاریخ کے پیدائش اور اس کے پیچھے چھپا ہوا صحیح اس کا پتھر اگر آپ کی تاریخ اپنیش 21 مارچ سے 20 اپریل کے درمیان ہے تو آپ کا برج ایریز یعنی کہ حمل ہے ایریز برج والوں کو اکثر روپے پیسے کی کمی رہتی ہے جبکہ دوسروں کی کام آتے آتے ان لوگوں کے خود کے ہی کام رکے رہ جاتے ہیں جو لوگ بھی 21 مارچ سے 20 اپریل کے درمیان پیدا ہوئے ہیں وہ آفیس کو اٹھا کی گھر پہ لانے والے یعنی کہ گھر پر بھی کام کاش کی باتیں کرتے ہوئے ہی نظر آئے گے انہیں چاہئے کہ ایمریلڈ، ڈائمن پتھر یا ایکوامرین جمعے والے دن شہادت کی انگلی میں پہنے اور اپنے موافق پتھر پر یا اللہ ہو یا قبیر ہو نینیان میں مرتبہ پڑھ کے دم کرے اور پھر پتھر پہنے اور جو لوگ ہوتے ہیں 21 اپریل سے 20 مئی کے درمیان پیدا ان کا برج ٹورس یعنی سور ہوتا ہے ایسے لوگ اکثر اوقات اپنی عزت کو بچانے میں ہی اپنی توانے لگا دیتے ہیں جبکہ زندگی کا ہر بڑا فیصلہ اپنے اسٹیٹس کو اوپر اٹھانے کے یہ ہی کرتے ہیں اس کی وجہ شاہد یہ ہے کہ ان کے قریبی لوگ اکثر انہیں گرانے میں ہی لگے ہوتے ہیں 21 اپریل سے 20 مئی والے اکیق زمرد یا پوکھراج پتھر پہنے درمیانی انگلی میں بدھ والے دن صبح فجر کی نماز کے بعد جب کوئی پڑھیں 33 مرتبہ اپنے لکی برچ سٹون پر تو آپ کے مقام میں بے حساب بے شمار اضافہ ہوگا اور اگر ہے آپ کی پیدائش 20 مئی سے 21 جون کے دنیان تو آپ کا برج بنتا ہے جیمنائی یعنی کے جوزہ ان داریگوں میں خاص طور پر پیدا ہونے والے لوگ اکثر سکون کی تلاش میں دربدر بھٹکتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں باہر کھانا کھانے میں شاپنگ بر اور اپنی نمود و نمائش پر خوب خوب پیسہ لگاتے ہیں سارے دنیا میں سکون کو تلاش کرتے ہیں اپنے اندر ہی رہی دونتے ہیں اور اس کی تلاش میں کہیں دور نکل جاتے ہیں 21 مئی سے 20 جون والوں کو چاہیے کہ روبی موتی یا پیریڈوٹ پتھر اپنی چھوٹی امگلی میں پیر والے دن زہر کی نماز کے بعد یا اللہ ہو یا سمور ہو 41 مرتبہ پڑھ کے پھر پہنے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو پتھر ہوتے ہیں زمین کے اندر ہزاروں سال تک توانائی لیتے رہتے ہیں اور پھر بلا کر جو پتھر آپ تک پہنچتا ہے پھر توانائی آپ تک پہنچ جاتی ہے اس کے بعد کیا ہے کہ بس ایک چانس چاہیے جیسے ایک فلمی ستارے کو ایک ہٹ فلم چاہیے ہوتی ہے یا پھر بڑے سے بڑے کسی تالے کو کھولنے کے لیے ایک صحیح چاہیے ہوتی ہے یا کسی مضبوط ترین تجوری کو کھولنے کے لیے ایک چھوٹا سا پاسورڈ بھی اس خزانے کا آپ کو مالک بنا دیتا ہے بس آپ کو بھی کچھ چاہیے کوئی تو چیز ہے ایسی جو کہ آپ کو آگے بڑھنے میں بددگار ثابت ہوگی بھرپور دوانائی والا کوئی نہ کوئی پتھر تو ہوگا جو کہ آپ کی زندگی کی سلو سپیڈ کو سوپر فاز سپیڈ میں بدل دے گا اپنے نام کی مطابق اپنا موافق پتھر معلوم کرنے کے لیے تاریخ پہلیش مکمل صحیح بتا کر روشتی سینڈر کا نمبر ملائے گا پہلے اب اس پوری دنیا کے دور دراز ملکوں سے لائے ہوئے نایاب قیمتی اور خالص سرین پتھر اتک انشاءاللہ ایک فون کال کی دوری پر ہی ہیں اللہ تعالیٰ کی مہروانی سے جو پتھر روشتی سینڈر آپ کو دینے جا رہا ہے آپ کی کامیابی کا سنگے میل ثابت ہوگا اور جن کی ہوتی ہے 21 جون سے 22 جولائی کے درمیان تاریخ کے پیدائش وہ کینسر یعنی سرطان کہلاتے ہیں ان کے پیچھے حاسد لوگ اکثر بلا وجہ ہی پڑے رہتے ہیں کوئی بات نہ بھی ہو تو بھی بلا وجہ پیچھا کرتے رہتے ہیں حاسدوں کا حسد چاہے آپ کو جتنا بھی گرائے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے حاسدوں کے حسد سے جان چھلانے کے لیے اپنا بلند مقام پانے کے لیے آپ کو پہلنا ہے ایمرل فروزہ یا لاجورد جمعیرات کی روز درمیان اگلی میں اثر اور مغرب کے درمیان تین تیس مرتبہ یا خافظوں پڑھ کر اور جو لوگ تیس جلائے سے بائیس اگست کے درمیان ہوتے ہیں پیدا وہ برج اصد یعنی کے لیو کہلاتے ہیں یہ لوگ اکثر گھرے رو لڑائے جگڑوں کی وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں گھر میں چاہے اللہ تعالی کی ہر کوئی نعمت بھی موجود ہو تب بھی کسی نہ کسی بات پر نوک جھوک چلتی ہی رہتی ہے تیس جلائے سے بائیس اگست والوں کو چاہیے کہ ایمیتز جیلڈ سٹرون یا در نجف چھے سے آٹھ معاشر کا دانہ تیسری انگلی میں یا اللہو یا رحمانو یا رحیم اکتالیس مرتبہ پڑھ کے کسی بھی دن تحجد کی نماز کے بعد پہنے اور ہوتے ہیں جو لوگ تیس اگست سے بائیس سپتمبر کے درمیان پیدا وہ ورگو یعنی کے سنبلہ کہلاتے ہیں یہ لوگ اکثر اپنے ریلیشنشپ کی دعائی دیتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں میاں بیوی ہو دوست یار ہو چاہے کرتے کسی سے پیار ہو یہ لوگ اکثر یا تو لڑائی جھگڑے میں یا تو روٹھنے منانے میں ہی لگے رہتے ہیں آپ کو چاہیے کہ سیٹرائن آنکس یا اوپل ہفتے گروز یا کدو سے اکتالیس مرتبہ پڑھ کے پھر پہنے میں نے اکثر اس دنیا کے مشہور تھا یہ لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی پتھر اپنے ہاتھوں میں ضرور پہنتے ہیں اب اس لیے بیچے کیا وجہ ہوگی کہ ہر بڑا آدمی ضرور کوئی نہ کوئی پتھر ضرور پہنتا ہے لیکن مجھے اتنا ضرور اندازہ ہے کہ اس کے بیچے کوئی نہ کوئی بہت بڑی وجہ ضرور ہے کیا اللہ کے حکم سے کیا اللہ کی مہربانی سے ان پتھروں میں آپ کے نصیب کے پتھروں کو ہٹانے کی اللہ تعالیٰ نے کیا شفایہ بھی یا مہربانی رکھی ہے کیا واقعی قیمتی پتھروں کو اپنے پاس یا اپنے ساتھ رکھنے سے آپ کی بھی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور جو لوگ ہوتے ہیں پیدا تئیس سپتمبر سے بائیس اکتوبر کے دمیان وہ لبرا یاری کے میزان کہلاتے ہیں ناجہ نے کیوں یہ کسی شیطانی چکر یا جادو دونے کے اندر فسے ہوئے گرفتار نظر آتے ہیں پہلے کرتے ہیں یہ بیچارے کہیں سے علاج پھر کسی دربار کے چکر لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں انہیں چاہیے کہ ایکوابرین سفائر یا کورڈز پتھر پہنے تین سو مرتبہ یا اللہ ہویا سلام ہویا مومن پڑھ کر اپنے پاس رکھیں اپنے ساتھ رکھیں حفاظت کی نیت سے یا پھر پڑھیں اکتالیس مرتبہ سورہ فلک سورہ ناس اور سورہ اخلاص اور پڑھ کے پھر گھر کے چاروں کونوں پر دم کریں میرے دعا ہے کہ آپ کو شیطان اور شیطانی چکروں سے نجات حاصل ہو اور جو لوگ ہوتے ہیں پیدا تئیس اکتوبر سے بائیس نومبر کے درمیان وہ اسکورپیو یعنی کے اقرب کہلاتے ہیں دوسروں کی نظبت یہ عام طور پر بیمار ہی نظر آتے ہیں خوراک چاہے جتنی بھی اچھی رکھ لیں چہرے ان کے نڈھال نظر آتے ہیں انہیں چاہیے کہ روبی کوارڈز اور سفائر منگل والے دن سوہر کے نماز کے بعد سو مرتبہ یا واسعوں پڑھے پتھر پہ دم کریں اور پھر پتھر پہنیں اور ہوتی ہے جن کی تاریخ پیدا اچھ تئیس اومبر سے اکیس دسمبر کے درمیان وہ سیکیٹریس یعنی کے کاؤس کہلاتے ہیں پھر چاہیے ساس ہو یا بہو مالک مکان ہو یا کرایہ دار یعنی کے سیڈ ہو یا نوکر یعنی کے بالا دست ہو یا تہہ دست ہر حال میں اکثر الجی ہوئی زندگی ہی بتاتے ہیں برجے کاؤس والوں اپنی الجی ہوئی زندگی کو سلجانے کے لیے یمنی حقیق اصلی موٹی یا سٹرائن پتھر چمہ کے دن یا ودودو یا نافعو گیارہ مردہ پڑھ کر شہادت کی انگلی میں پہنے ہمیشہ ہیارہ رکھی کہ کوئی بھی چیز کوئی پتھر کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں بچا سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم اور اس کی مردی شامل نہ ہو کلام پاک میں اس پاک رب نے قیمتی پتھروں کا ذکر فرمایا اور ویسے بھی پتھروں کا استعمال تو سمنت سے ثابت ہے کسی بھی جیس کو حاصل کرنے کے لیے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی مانگیے دوری باگ کا صدقہ مانگیے تو اس کا فیض فضل کرم اور شفا آپ کو ضرور ملتی ہے اور جو لوگ پیدا ہوتے ہیں 22 دسمبر سے 19 جنوری کے دلماعہ وہ کیپریکون یا جدی کہلاتے ہیں ایسے لوگ تیز بزاج کے ہوتے ہیں دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں اچھا تیز تیز بولتے ہیں جلدی جلدی راستہ بتاتے ہیں اکثر کسی بھی کام کے لیے بہترین شارٹ کٹ لگاتے ہیں مگر پھر بھی نہ جانے کیوں زندگی پر بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں آپ کو چاہیے پیڑی ڈاٹ ایکوابیڈ یا لاجورت پتھر کو ایک رات پہلے سے دودھ میں ڈیبوکہ رکھیں اور پھر اس پر صبح تین مرتبہ سورہ مسد پڑھیں اس کے بعد اس مطر کو زہر کے نماز کے بعد کسی بھی دن تیس سری انگلی میں پہنیں اور جن کی ہوتی ہے تاریخ اپرائش 20 جنوری سے 19 فروری کے درمیان ان کا ورج دلو یعنی کے ایکویریس کہلاتا ہے اکثر یہ لوگ روٹی روزی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے یا روپے پیسے کے لیے روتے دھوتے ہی نظر آتے ہیں کرتے ہیں لمبی لمبی پلاننگ بھر سو سمجھ کے کرتے ہیں کچھ کارا اچھا خاصا بڑا لقصان چاہے نہ بھی ہو لیکن واضح طور پر منافع نہیں پاتے ہیں آپ کو چاہیے کہ دور نجف صفائر یا آونکس پتھر پہنے بدھ اور جمعیرات کی درمیانی شب میں سورہ واقعہ پڑھ کر اور اگر ہے آپ کی تاریخ اپرائش 20 فروری سے 20 مارچ کے درمیان تو آپ کا برج ہے اود یعنی جو کہ پائیسز کہلاتا ہے اکثر ان افراد کے اوپر انجانہ سا کوئی خوف تاری رہتا ہے موڈ اچانک سے بگڑ جاتا ہے اور جگر اور سر اکثر بھاری رہتا ہے آپ کو چاہیے کہ زمرر گارنٹ یا فروزہ پہنے ہفتے کے روز مغرب کی نماز کے بعد یا غفور و سو مرتبہ پڑھ کر چاہے پہنے شہدت کی اگلی میں یا چاہے تیسری اگلی میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فائدہ ہوگا بھرپور اور ہر خرابی ہو جائے گی دور کوشش کی ہے کہ پوری بات ہر چیز امانداری کے ساتھ ہر بات آپ کو کھول کھول کے بتا جائے پھر بھی کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے ہو یا بتانا رہ گئی ہو تو کمنٹس جا کے مجھے پوچھ لینا دعا میں جا کے اپنی پوری فیملی کا نام لکھوانا مت بھولا ان باتوں کو ہو سکے تو شیئر ضرور کرتے جانا ہو سکتا ہے یہ بن جائے آپ کے لیے کسی نیکی کا بہانہ اور اگر چاہتے ہو کوئی بھی روحاری بیماری آپ مجھ کو بتانا تو روشنی سینڈر کا بس کوئی بھی نمبر ملانا اور اپنی بات پرائے راست مجھ تک پہنچانا ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کی شفا آپ کے نصیب کی آثاری آپ کے نصیب کی خیریں آپ تک جلد جلد پہنچائیں اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی کرم والی فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدی کا باعث بنائیں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ